سلام علیکم قائد تو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب یہ تھیٹہ گئے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو رجب بٹ کا تھمنیل کرنہ سکھاؤں گا تو آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر یہ والی ویڈیو بنا رہا ہوں تو بہت زیادہ لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھے بلال بھائی آپ تھمنیل کے اوپر بھی ویڈیو سے بنائیں اگر ہم بلوگنگ کرتے ہیں تو ہم سے تھمنیل نہیں ڈیزائن ہوتا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو رجے بٹ کا تھمنیل بنانا سکھاؤں گا جیس کے آپ ریو میں بھی دیکھ رہے ہیں اس طرح کا تھمنیل بنانا بہت ہی زیادہ حسان ہے وہ بھی آپ اپنے موبیل فون کے اندر بنا سکتے ہیں اس کے لیے کون سی ایپ چاہیے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف اور آپ کو اس طرح کی کمپلیٹلی ایڈیٹنگ سکھاتے ہیں تو اس طرح کی تھمنیل بنانے کے لیے جو ایپ آپ کو ریکوائیڈ ہوگی وہ ہے پیکزل ایپ تو یہ اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں کے پلیئے سورس دے ایدلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیکزل ایپ کا کوئی اس طرح کا انٹر فیس آ جاتا ہے جب آپ اس کو اپن کرتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے تو یہاں سے آپ نے آ جانا ہے اوپر 3 ڈوٹ کو اوپر کلک کرنا ہے جہاں سے آپ کو ایمیج سائز کا آپشن مل جاتا ہے جہاں کلک کریں گے جہاں سے کسٹم کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یو ٹھیک تھملیل کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے تھملیل کا size آ جائے گا تو یہ ٹیکس آئے گا تو آپ نے اوپر سے اس کو Layer کر دینا ہے تو easily آپ نے ایس کو firearms لیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آنا جہاں LEGO Richmondquaaker کو اوپر جہاں سے آپ نے transparent کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے background کو remove کرumbles کر دینا ہے remove کرنے کے بعد آپ نے Plus کے کون پر آنا ہے فروم گیلری کے اوپر آنا ہے فروم گیلری کو اوپر آنے کے بعد آپ نے اپنی گیلری میں سے کوئی بھی فوٹوز سیلیکٹ کر لینی ہے جو آپ تھم نل کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو جیسا کہ یہ میرے پاس فوٹوز ہیں میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں آپ اس کو اپنی مرضی سے اس کا سائز کو ارجسٹ کر لیں جیسا کہ میں اتنا اس کو رکھ لیتا ہوں رکھنے کے بعد آپ اس کو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں آپ کے جس سائز کے اندر آپ کی فوٹو ہوگی آپ نے اس سائز کے اندر اس کو ایڈ کر لینا ہے جیسا کہ یہ فوٹو کا سائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فوٹو کا سائز آپ کو مل جاتا ہے اسٹرگرام والا یہ سائز ہے یہ میں نے اسٹرگرام سے ڈاؤنلوڈ کی ہے تو آپ بھی اپنی مرضی کا ایسا کہ یہ اس سائز کے اندر فوٹو کو ایڈ کر لینا ہے فوٹو ایڈ کرنے کے بعد اس طرح سے ہمارا کام ہو گئے ہے کنپلیٹ تو اس کو ہم نے لگا دینا لوگ لوگ لگانے کے بعد پھر اپنے پلس کے ایکن پر کلک کرنا ہے فروم گیلری کا اوپر کلک کرنے کے بعد اپنی مرضی کی جہاں سے کوئی فوٹو اور ایڈ کر لینی ہے یوں آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد اس کا بھی سائز کو ارجسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی تھوڑی سی ارجسٹمنٹ اچھا سے کرنی ہے کہ دیکھنے والے کو تھمنیل آپ کا اچھا لگے کہ اس کو یہی لگے کہ آپ نے اس کو پی سی کا اوپر کریٹ کی ہے جس کے میں نے اس فوٹو کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو لوگ لگا دینا ہے جو فرسٹ فوٹو ہے اس کو تھوڑا سا اس طرف کو لے آنا ہے لے آنے کے بعد میں نے اس کو بھی کر دینا ہے لوگ اور پہلی والی فوٹو کے اوپر کلک کرنا ہے اور نیچے آ جانا جہاں سے آپ کو ریز کا option مل جاتا ہے جہاں کلک کرنے کے بعد جہاں سے اس کو ریز کرنا ہے سائیڈوں سے اس طرح سے آپ نے اس کو فنگر کے مدد سے ریز کر لینا ہے جتنا آپ کرنا چاہیں آپ اتنا ہی کر لیں تو جیسے کہ میں نے ریز کر دیا اس طرح سے آ جائے گی اس کے بعد اس فوٹو کو میں نے اس کا لوگ تھوڑا سا اٹھا ان لوگ کرنا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا زوم کر لینا ہے اور کہ دیکھنے کو ہماری فوٹو کی لوگ اچھے دیکھنے کو لگے تم نیل ہمارا جو ڈیزائن ہوگا وہ اچھا دیکھنے کو لگے جیسے کہ اتنا کام ہمارا ہو جائے گا کمپلیٹ اس کے بعد ہم نے اس کو لوگ لگا دینے اگر آپ اور اپنی فوٹو کی تھوڑی سے چینجنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں فوٹو کو اس طرف کو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ بھی مردی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایزلی سٹیپ وہ آپ نے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پلس کے کون پر آنا ہے جہاں شیف کے اوپر آ کر جہاں سے ایک ایسی شیف کو سلیٹ کر لینا ہے سلیٹ کرنے کے بعد اس کا کلر آپ نے رکھنا ہے بلیک تو بلیک رکھنے کے بعد شییڈو دینا چاہیں تو باٹر دیکھ کر آپ شییڈو بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے یہ بلرنگ کے اندر آ جاتی ہے اس طرح سے تو وہ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں اگر نہیں دینا چاہیں وہ بھی پھر رہنے دیں اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا کم کرنا ہے ایسے کم کرنے کے بعد اس کو نیچے رکھنا ہے اس طرح سے نیچے رکھنے کے بعد آپ نے جہاں آجانا ریلٹیو وزیشن کو اوپر اور اس کی وزیشن کو سینٹر میں کر دینا ہے سینٹر میں کرنے کے بعد اس کو لوگ لگا دینا ہے اور پلس کے ایک ایک اون پہ کلک کرنا ہے جہاں سے نیو ٹیکس لینا ہے نیو ٹیکس لینے کے بعد آپ نے جہاں سے اپنا جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم نے لکھ لینا ہے تو جیسا کہ میں لکھ لیتا ہوں سپرائزنگ تو اس طرح سے آپ نے اپنا بڑے لفاظ کیندر لکھ لینا ہے تو یہاں سے سوری گلت ہوگا ہے تو آپ نے اپنا دیکھ لینا ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد ہمارا جے لیرکس اس طرح سے ٹیکس آ جائے گا آپ نے یہاں اے کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں فونڈ کا اوپر آ جانا ہے جہاں می فونڈ کا اوپر آنے کے بعد آپ نے اپنا سے ایک فونڈ کرنا ہے یہاں ریشب انٹ کرتے ہیں وہ ہی آپ کو فونڈ دوں گا تو جیسا کہ یہ sunt فون اچھا ہے تو یہ رجب بٹ ایڈ کرتا ہے تو میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر کرنا ہے کیا کلر کے اوپر آنا ہے کلر اس کا رکھ لینا ہے یوں آپ رکھنا چاہیں ریڈ رکھیں یوں بھی رکھیں وہ آپ کی مرز میں وائٹ کر لیتا ہوں وائٹ کرنے کے بعد جہاں نیچے آنا ہے جہاں سٹوک کا اوپر آنے کے بعد جہاں سے اس کو بلیک سٹوک دے دینی ہے نارمل اس طرح سے اس طرح سے سٹوک دینے کے بعد اس طرح سے اس کو ابجسٹ کر دینا ہے ابجسٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کو لگا دینا ہے لوگ لوگ لگانے کے بعد اس کی کوپی کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا چاہیے تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ نیو ٹیکس ایڈ کر لیں پھر تو اس کے بعد ہم ہمارا جو سیکنڈ لیٹکس ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں ٹیکس جو ہے ریجب فیملی آپ جو بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی مردی آپ کا یوت ہم نے لوگ آپ اسی ساتھ سے لکھ لیں اس طرح سے میں نے یہ لگا لیا ہے اس کے بعد میں نے کرنا یہاں سے فاؤں کا اوپر آ جانا ہے یا ماں فاؤں کو اوپر آنے کے بعد یہاں سےieren ہمارا جو ہمارا ہون ہے وہ اے اڈ کر لیتے ہیں یہ والا ہمارے جیسے کہ آپ کو نیم بھی نظر آ رہا ہے اس کو اے کر لیتے ہیں کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کم کر لینا ہے کم کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو وہ بھی فنگر کے مدل سے پریس کر کے بڑا کر لینا ہے اس کے بعد کلر کے اوپر آکے کلر آپ اپنے مرضی کا کوئی بھی لگا سکتے ہیں جہاں سے میں اس کو یہ ییلو والا لگا دیتا ہوں یہ زیادہ تر تھامنیل کے اوپر رجب وٹ کے وہ یہی لگا ہوتا ہے اس کے بعد اس سپرائزنگ کو بھی بڑا کر لیں تھوڑا سا اس طرح سے اس کے بعد یہ آپ کے بن کے تیار ہو جائے گا تھامنیل اے ٹو زی رجب وٹ یہ ایسا تو آپ کے سامنے یہ بہت ایزی لی کام ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ایموجز بھی ایڈ کرنا چاہیے جہاں پلس کے اکون پر کلک کرنا ہے فروم گیلری کے اندر آ جانا ہے فروم گیلری کے اندر آنے کے بعد آپ نے جہاں سے کوئی بھی ایموجز لے لینی ہے جیسا کہ میرے پاس یہ ایک ایموجز پڑی ہویا ہے اس کو ایڈ کر لیتا ہوں تو آپ اس طرح سے اس کو جہاں رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اس طرف سے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کی روٹیشن کرنا چاہتے ہیں ایموجز کو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ جس طرح سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اے ٹو زی رجب بٹ کا تھمنیل بند کر آپ کے سامنے تیار ہو گیا ہے بہت ایزلی کام ہے آپ ایزلی بنا سکتے ہیں آپ جہاں سے کوئی فوٹو بھی چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کی فوٹو بھی لگنا چاہیں تو آپ یہاں کرنا ہے ٹیکسٹر کے اوپر جہاں سے کلک کرنا ہے اور جہاں سے اپنی اور فوٹو ایڈ کرلیں جو آپ کرنا چاہیں تو جیسے کہ میں یہ کر لیتا ہوں یہ کرنے کے بعد اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی فوٹو کی تھوٹی سی ارجسمنٹ کرنی ہے جو آپ فوٹو کو آپ اب لگانا چاہتے ہیں اس کی آپ نے اس طرح سے ارجسمنٹ کر لینے تو اس طرح کے آپ کا تھمدل بند کا تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی کریں گے جہاں سے شیئے پر جیک اوپر آ کر اپنے جہاں سے لک لیں ہے اگر آپ ڈیلی کے بلوک بنا رہے ہیں تو آپ نے جھاں سے اپنے بلوک اپنا نیم لکھنا جہاں چینل کا نیم لکھلیں تھمدل لکھنے کے بعد آپ نے اس پرجکٹ کو سیو کر لینا اس کے بعد اپنے آہ کے اوپر کلک کرنے ہیں کے بعد جہاں کلک کریں گے اور اس کو اٹھرا پہ رکھ کر سیو کر لیں یہ آپ کی موبیل کے اندر فل ایچ ڈی کے اندر سیو ہو جائے گی جیسے کہ میں نے جہاں پرجیکٹ سیو کر لیا ہے تو رجب بٹ تھامنیل کریٹ اس طرح سے آپ نے بھی بنا کر رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ ڈیلی کے اپنے تھامنیل بنا سکتے ہیں اس کے اندر اپنے ایزی لی تو آئی ہوپ آپ نے مری ویڈیو ایسی لگے ہوئی ویڈیو اچھے لگے پلیس ویڈیو لائک کرنا چینل پہ رہے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کرنا تب تجھے ازادت اللہ حافظ